محق میں خوراک اور فلور میلز کا تنازہ لاہور میں آٹے کی قلت پیدا ہوگی فلور میلز مالکان کا کل سے ہرطال کا اعلان چیرمن فلور میلز ایسوسییشن افتحار احمد کہتے ہیں کہ فلور میلز گندم اٹھائیں گی نہ مارکٹ میں آٹے کی سپلائے ہوگی مارکٹوں سے آٹا غائب عوام پریشان فلور میل ایسوسییشن کے الٹی میٹم پر حکومت کا ایکشن ہرطال پر اکسانے والی فلور میلز کا گندم کوٹا موت کل کر دیا سیکیٹری خوراک محمد زمان کہتے ہیں آٹے کی پراہمی کیلئے مختلف مقامات پر ٹرک کھڑے کر دئیے گئے مرگی کی اونچی اڑان حکومت پر کترنے میں ناکام ڈرائلر گوز 617 روپے کلوں میں فروق ہوا پھل اور سبزیاں خریدنا بھی عوام کیلئے دشوار پیاز لیسن ادرکی قیمت کو پڑھ لگ گئے پھل کھانا بھی غریب کے لیے فواب بن گیا عوام کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ ناشتہ کرنا بھی جیب پر پڑے گا بھاری بیک ٹو آئٹمز مہنگار کھلا پیٹ میں ڈبل روٹی کا فیملی پیک دوستو روپے کا میڈیم سائز ڈبل روٹی 140 چھوٹی پیکنگ سو روپے تک پہنچی 20 روپے والا بند 40 روپے کا ہو گیا مکھن اور جین کی قیمتیں بھی بھڑھ دیں موبائل سارفین کے لیے بری خبر آپس میں رافتے کرنا مزید مہنگار مقلب موبائل کامپنیز نے پیکیجز پر دستے پندرہ روپے بڑھا دیے سارفین کو کمپنی کے جانب سے پیغامات موصول ہونے لگے شہری کہتے ہیں کہ موبائل کامپنیز پہلے ہی بغیر بتائے بیلنس کاٹ لیتے ہیں یہ اس مل کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں خریب آدمیز اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے عدویات میں 300 فیصد اضافہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں جو ریائے تھی 300 یونٹ پہ وہ اب 200 یونٹ پہ کم کر دی اس کو نیچے لے آئے ہیں اور 17 فیصد جی ایس ٹی کے بجائے ایک فیصد جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے حکومت کے آئی ایم ایف سے غلط معاہدے عوام پر بھاری سینیٹر اجاب احمد چوڑی نے کہا عدویات کی قیمت میں 300 فیصد اضافہ پیٹرول کی قیمت 300 روپے تک جانے کا خدشہ زمان پارٹ میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر شیئرمن پی ٹی آئی براند خان کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب اور خیبر پکونفا کے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ کے ناموں پر نشاورت اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں ارے بھئی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو الیکشن کو روک کیوں رہے ہو تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ کنٹیمٹ کوئی یہ کنٹیمٹ نے نہیں جائے گی حکومت اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسپون یا کوئی اور ہیلو حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع کی جائے گی پی ٹی آئی رحمار ڈاکٹر یاسنین راشد کہتی ہیں گولیاں لگنے کے باوجود عمران خان میدان میں کھڑا ہے مریم بی بی روز جلسوں میں کہتی ہے ہم الیکشن سے نہیں ڈڑتے اب پھر چھپ کیوں رہے ہو مسلمی جنوز کا پی ٹی آئی کے چھے منحرف عراقین کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ دوسرے منحرف عراقین کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا لاہور سے ملک اسد کھوکھر راور پرنڈی سے راجہ صغیر احمد شارٹ لسٹ مریم نواز کو انتخاف میں پوزیشن کی تفصیلات پراہم کر دی گئی وزیر آدم شہباز شریف سے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کی ملاقات تعلیم سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی عمود پر سبازہ خیار وفاقی وزیر کی تعلیمی داروں سے زلزلہ متاثمین کے لیے اطیاط کے حوالے سے بریفیں پی ٹی آر کی اکرہ ستار شاہ میں الیکشن کراو ملک بچاؤ ریلی سابق ایم پی اے سید علی عباس گل آخاز سمیت پارٹی کارکنان کی شرکت الیکشن کراو ملک بچاؤ کنارے بھول باجی آئیں گیا بزار سے جیسے ہی وہ اندر آئیا پیچھے سے چوروں نے دروازہ بند کر دیا اندر آکے شور ڈالنا شروع کر دیا سب بچے کبر آگے سب نے شور ڈالنا ہی شروع کر دیا انہوں نے گن پوائنٹ پر سب کو کہا کہ چھوپو جے ورنہ ہم مار دیں گے آنکھو بعد میں پوچھا کہ یہ بابی منسے کا گھر ہے ہم نے کہا دیا نہیں یہ ان کا گھر نہیں ہے پھر اس نے ویڈیو کول چلائے گیا کہا کہ یہ دیکھیں گے گھر ہے وہ تو کہہ رہے گے ان کا گھر نہیں ہے پھر اس نے کہا نہیں نہیں یہ ہی گھر ہے پھر وہ خود ہی اندر کیال ماری وغیرہ اس نے کھولیا سب کچھ اس نے پہلے سے نکال چکا تھا ایک ڈرہ تھا جس کے اندر زیور اور باقی کی جوڑا کم تھی بارہ تلے سونا تھا اور بیس لاکھ روپیا تھا اور اکسرا جو ہمارے گھر دیا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بیغم باک کے قریب گھر میں ڈکیٹی کی انوکتی واردہ ڈاکو ڈکیٹی کے دوران لائف کال پر ہرایات لیتے رہے بیس لاکھ نقدی اور بارہ تولے سونا بلود کر پرار اہل خانہ کالہ حکام سے ڈاکو کی گرفتاری کام کالبا کمیشنر لاہور کا پھل اور سبزی منڈی کا دورہ صفائی انتظامات اور نیرامی کے عمل کا جائزہ لیا منڈی کی صفائی کی ذمہ داری الڈیو ایم سی کے حوالے گردی سی ای او الڈیو ایم سی سے بابر صاحب دین کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا سگیاں پھل پر صفائی کی ناقص صورتحال پر منڈی جوام ابباس کو ورن گورنر پنجاب سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ایرانی وفق کی ملاقات تعلیم آر تجارت سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان دی موجود تھی گورنر بلیگر رحمان نے کہا کہ پابندیاں جل ختم ہوں گی اور دو طرفات تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے کتار نا انتظار ڈراڈنگ لائسنس بنوانا ہو گیا سان نگران وزیرالہ کے حکم پر مناوا گویڈر اقبال پار ڈی ایچ اے سینٹرز اوپن سی ٹی او مستنصر پروز نے کہا بیس فروری سے لیبرٹی لائسنسنگ سینٹر چوبز گھنٹے کھلا رہے گا الہمراہ پہ جاری پین روزہ پاکستان لیٹریچر فیسٹیول کا آج آخری روز مختلف موضوعات پر شرکہ کا اظہار خیال گلوکار ساہر علی بگا بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے سپورٹ کر رہا ہوں دیلو جانسے جیسا کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور کی سپورٹ کرنا ہے لاہور کے رہنے والے ہیں تو بیسے تو سارا پاکستان ہی جو ہے وہ ہمارے لیے کابل احترام اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن سپورٹ ہم لاہور کی ٹیم کو کر رہے ہیں پیپرٹ پلیڈ ہے میرا شہنشاہ فریدی اور میں لاہور کے لیے دواگ ہوں پورا پاکستان دواگ ہوئے انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگی وہی بھنگ کر کے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں اکرالیا میں ہوں ماہم عباس ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں آٹا بہران کے حوالے سے تو پنجاب میں آٹے کا بہران ایک بار پھر سر اٹھانے کو تیار ہے فلور ملز مالکان کی جانب سے ہرٹال کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے سیرمین پاکستان فلور ملز اسوسییشن کہتے ہیں کہ فلور ملز گندم اٹھائیں گی نہ مارکٹ میں آٹے کی سپلائی ہوگی تو دوسری جانب پنجاب حکومت نے ہرٹال پر اکسانے والے فلور ملز کا گندم کا کوٹہ معطل کر دیا ہے